دوستو فلم برمبھاستر کی سکسس کے بعد رڈبیر کپور فلم رمائر باکس آفیس پر بہت جلد لے کر آنے والے ہیں جب سے رمائر فلم کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تب سے آڈینس کے بیچ فلم کو لے کر کافی کریج دیکھنوں کو مل رہا ہے دوستو چھے سو کروڑ روپے کے بجٹ میں بنائی گئی تھی فلم آدھپورس لیکن آدھپورس فلم کو بری طرح سے آڈینس نے نکار دیا تھا لیکن اب آٹھ سو اور ایک ہزار کروڑ کے بیچ میں بنائی جا رہی ہے فلم رمائر دوستو نیتیس تیواری دوارہ ڈائریکٹڈ اس فلم میں کافی کچھ نیا اور دلچسپ دیکھنے کو آپ کو ملنے والا ہے جہاں دوستو آپ کو بتایا دے کہ کافی وقت سے نیتیس تیواری کی رمائر کو لے کر باتیں سامنے آ رہی تھی جہاں یہ تو ساپ تھا کہ بھگوان رام کی کردار میں رڈبیر کپور نجر آئیں گے لیکن سیتا کے کردار میں آلیا بھٹ کا نام سامنے آ رہا تھا پر اب دوستو پبلک کی ڈیمانڈ پر سائن پلوی کا نام کنفرم کر لیا گیا ہے جہاں دوستو رڈبیر کپور کے ساتھ ماتا سیتا کے کردار میں سائن پلوی نجر آئیں گی اور رامر کے کردار میں جہاں پر رتک روسن کا نام لیا جا رہا تھا تو وہی اب فائنل کیا گیا ہے بولی وٹ کے روکی بھائی یعنی کی ایکٹر یس کا نام دوستو رڈبیر کپور اور سائن پلوی سال دوزار چوبیس کی شروعات میں ہی رامر کی سوٹنگ کریں گے کیجیب سٹار بھی رڈبیر کپور اور سائن پلوی کی رامر میں ایک ایمپورٹنٹ رول میں دکھیں گے دوستو نیتیش تیواری اس فلم کو کافی ساندار طریقے سے بنانے والے ہیں ساتھی ساتھ دوستو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھارت کا مہا قیب بھی ہے اور اس پر فلم بنانا میرے لئے سو بھاگی کی بات ہے دوستو نیتیش تیواری اس فلم کو پین انڈیا پروجیکٹ کریں گے جہاں آپ کو فلم رامر میں کافی زیادہ ایموسنیلی کنیکٹ دیکھنوں کو ملے گا بتا دے کہ دوزار چوبیس میں ہی رڈبیر کپور اور سائن پلوی کے ساتھ یس بھی اس فلم کا حصہ بنیں گے اور دوستو اس فلم میں کئی سارے ایسے کردار بھی ہونے والے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ بھی حیران ہو جائیں گے حالانکہ دوستو نیتیش تیواری نے ابھی تک فلم کو لے کر سارے اناؤنسمنٹ نہیں کیے ہیں لیکن انہوں نے یہ جرور اسارہ کر دیا ہے کہ یہ فلم بھب تریقے سے پیس کی جانے والی ہے بڑے پردے پر اور ساتھی ساتھ دوستو یہ فلم تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہوگی جہاں پر پہلے پارڈ میں صرف اور صرف سیتا اور بھگوان رام پر فوکس کیا جائے گا ان کی پریم کہانی دکھائی جائے گی ونواز تک پہنچنے کا ان کی پوری جرنی دکھائی جائے گی اور اس کے بعد آخر کے 10-15 منٹ میں دکھایا جانے والا ہے رامر کے کردار میں جہاں وہ سیتا ہرڈ کرتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ پارٹ میں آپ کو دیکھنوں کو ملے گا کہ کس طریقے سے سیتا ہرڈ کرنے کے بعد رامر سیتا سے پیس آیا اس نے اسوک واتمی میں ان کے ساتھ کیسا برتاو کیا تھرڈ پارٹ میں آپ کو دکھایا جائے گا تکی کس طریقے سے رام اور وانر سینا مل کر سیتا کو بچاتے ہیں جہاں آپ کو کافی کچھ نیا اور انٹریسٹنگ اس فلم میں دیکھنوں کو ملنے والا ہے دوستو فلم رامر کو نیتے اس تیواری بڑے ہی ساندھر طریقے سے پیس کرنے والے ہیں اور اس فلم کا بجٹ بھی کافی ساندھر بتایا جا رہا ہے کتنا ہی نہیں دوستو فلم کے وی اپ ایکس آسکر وننگ کمپنی بنانے والی ہے جیسے کی دوستو یہ قیاس لگایا جا رہے ہیں یہ فلم بجٹ کے ساتھ ساتھ بڑی سٹار کاشٹ کو بھی پردے پر انٹروڈیوچ کر رہی ہے دوستو رویر کپور کی فلم رامر آپ دیکھنے کے لیے کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں دوستو اپنی رائحہ میں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور ایسی بولیوڈ اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سار بولیوڈ نیوچ کو جرور سبسکرائب کیجئے گا